موسیقی السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا گروہ ٹاپک ہے وہ ہے ہنز رول آج ہم ہنز رولز کو ڈسکس کریں گے تو لیٹس سٹارٹ ایکارڈنگ ٹو دس رول ہنز رول ہمیں کیا کہتا ہے ہنز رول ہمیں کہتا ہے کہ ایف دی ڈی جنرینٹ اور بیٹالز آر ویلیبل ان ایٹم الیکٹرانز آر فیلڈ انٹو دیم سپریٹلی وید پیریلیل سپین را در دین ٹو پیارا ہنز رول ہمیں کہتا ہے کہ ایف ڈی جنرینٹ اور بیٹالز آر ویلیبل سو فسٹ افال ہم ڈی جنرینٹ اور بیٹالز کو تڑا ایکسپلین کرتے ہیں ڈی جنرینٹ اور بیٹالز ان اور بیٹالز کو کہتے ہیں جو ایک شلکے ایک سب شلکے اور بیٹال ہو جن کی انرجی جو ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہو فار اگزمپل ہمیں ٹو پی یا ٹری پی آر بیٹال جو سب شل جو ہے ٹو پی سب شل میں ہمیں پتا ہے کہ ٹو پی سب شل میں ٹری آر بیٹال ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ٹو پی ایکس دوسرے کو ہم کہتے ہیں ٹو پی وائ اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں ٹو پی زینڈ یہ تینوں ڈیفرنٹ آر بیٹالز جو ہے ان تینوں کی انرجی بلکل سیم ہے سائز شیپ انرجی بلکل سیم ہے تو ایسے آر بیٹالز جن کی انرجی ایک جیسی ہو ایسے آر بیٹالز کو ہم کہتے ہیں ڈی جنرائٹ آر بیٹالز تو ہن ضرور کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک ایٹم میں ڈی جنرائٹ آر بیٹالز اویلیبل ہے اور ہم ان ڈی جنرائٹ آر بیٹالز میں الیکٹران کی فیلنگ کرتے ہیں تو ہم آر بیٹالز میں الیکٹران جو ہوتے ہیں ان کو سپریٹ آر بیٹال اکوپائی کرنے کے لیے پہلے فیلنگ کریں گے اور تب تک پیرنگ کا عمل شروع نہیں ہوگا جب تک سپریٹ آر بیٹالز الیکٹران سے الگ الگ الیکٹران سے پلپ نہیں ہو جاتی فار ایگزمپل یہاں پہ میں ایکزمپل دے دوں تو یہ بلکل کلیر ہو جائے گا یہاں پہ ہائیڈروجن کا الیکٹرانک کنفیگریشن ہم کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ ون اس ہائیڈروجن کے فسٹ شل کے اس سب شل کے اس آر بیٹال میں یہ ایک الیکٹران آ جاتا ہے یا اگر ہم اس کو آر بیٹال ڈائیگرام سے کر لے تو ون اس آر بیٹال جو ہوتا ہے اس کے اندر ہی ایک الیکٹران آ گیا ٹھیک ہے اب ہائیڈروجن کے بعد ہمارے پاس پریادک ٹیبل میں موجود ہے ہیلیم جس کا اٹامک نمبر ٹو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہیلیم کے پاس دو الیکٹران ہے تو ون اس کے اندر دو الیکٹران آ سکتے ہیں تو ہیلیم میں بھی دوسرا الیکٹران یہاں پہ آ گیا یا پہ اگر ہم اس کو آر بیٹال ڈائیگرام میں شو کرنا چاہتے ہیں تو ایک الیکٹران اس طرح آ گیا اور دوسرا ایکارڈنگ ٹو پولی ایکسکلوجن پرینسپل اپوزٹسمن میں آ جاتا ہے اب لیتیم جو ہے لیتیم کے اندر لیتیم کا اٹامک نمبر تری ہے تو لیتیم کے فیسٹ ون اس میں دو الیکٹران آ گئے اور ایکارڈنگ ٹو اف بو پرینسپل نیکسٹ الیکٹران ٹو ایس میں چلے جاتے ہیں ٹو ایس میں دو الیکٹران آ سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک الیکٹران رہتا ہے تو ون اس ٹو ٹو ایس ون لیتیم کا الیکٹرانک کنفیگریشن ہے یا پھر اربیٹال ڈائیگرام سے اگر ہم اس کو ریپریزن کرنا چاہتے ہیں تو ون اس کی انرجی کم تھی پہلے ہم نے اس کو پلف کر لیا اور اب ون اس اور یہاں پہ ٹو ایس ون آ گیا اب بریلیم کے اندر بریلیم کا ایٹامک نمبر جو ہے وہ فور ہے تو اس کا الیکٹرانک کنفیگریشن کیا ہوگا ون اس ٹو فرسٹ شل کے اس اربیٹال کے اس سبشل میں دو الیکٹران آ گئے اور سکنڈ شل کے اس سبشل کے اس اربیٹال میں ایک الیکٹران پہلے سے موجود تھا دوسرا بھی آ گیا یا پھر اس کو اگر اربیٹال دائیگرام میں ہم ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ گیپ جو ہے یہ ہمیں انرجی گیپ ریپریزنٹ کرتا ہے ون اس کے اندر ٹو الیکٹران اور ٹو اس کے اندر ٹو الیکٹران یہ آ گئے اب بوران کی باری آتی ہے بوران کا اٹامک نمبر فائف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بوران کے ون اس میں ٹو الیکٹران ہے ٹو اس میں ٹو الیکٹران ہے اور ٹو پی میں ون الیکٹران ہے اب یہاں سے آگے ہمارا ہن ضرور جو ہے وہ کام کرنے لگے گا یعنی اگر ہم اس کو آربیٹال ڈائیگرام میں ڈرا کرے تو ون اس میں دو الیکٹران آگئے ٹو اس میں بھی دو الیکٹران آگئے اور ہمیں پتا ہے کہ پی سبشل کے اندر ہمیں پتا ہے کہ پی سبشل کے اندر تین آربیٹال ہے جو دی جنرائٹ ہے پی ایکس پی وائ اور پی ز یہاں پہ میں لکھ لوں گا ٹو پی ایکس ٹو پی وائ اور ٹو پی ز اور یہاں پہ پی کے اندر ایک الیکٹران آگیا اب بری آتی ہے کاربن کی کاربن کا جو اٹامک نمبر ہے وہ کیا ہے وہ سیکس ہے یعنی کاربن کی الیکٹرانک کنجیگریشن ہم اس طرح کرتے ہیں ون اس ٹو ٹو اس ٹو ٹو پی ٹو اس کا مطلب ہے کہ کاربن کے پی سب شل کے پی اور بیٹ آلز میں دو الیکٹران ہے اب یہ دو الیکٹران کس طرح ہے ون اس میں تو ہمارے پاس دو الیکٹران ہے ٹو اس میں بھی دو الیکٹران ہے اب ٹو پی ایکس ہمارے پاس یہ ایک پوسیبیلٹی یہ ہے کہ ایک الیکٹران جو یہاں پہ موجود ہے اور یہ دوسرا الیکٹران یہاں پہ آ جائے گا اور دوسری قسم کی پوسیبیلٹی یہ ہے ون اس ٹو ٹو اس ٹو دوسری قسم کی پوسیبیلٹی یہ ہے کہ یہ الیکٹران آتا ہے تو وہ اس آر بیٹال میں آ جائے تو کاربن کے پی سبشل میں دو الگ الگ آر بیٹال کو اکوپائی کریں گے یا پھر یہ سیم آر بیٹال کو اکوپائی کریں گے تو ہم ضرور ہمیں کہتا ہے کہ یہ نہیں پوسیبل جب ہمارے پاس دی جنریٹ آر بیٹال آویلیبل ہو اور ہمارے پاس ایک سے زیادہ الیکٹران ہو جن کو ہم اس میں پلف کرنا چاہتے ہیں تو ہم الیکٹران کو ان آر بیٹال کے اندر سپریٹلی ڈسٹریبیوٹ کریں گے چونکہ الیکٹران نیگیٹیو چارج سپیشی ہے اگر ہمارے پاس ڈیجنریٹ آر بیٹال آویلیبل ہیں اور ہم الیکٹران کو ایک آر بیٹال میں پلف کر لے تو ایک آر بیٹال کے اندر الیکٹران الیکٹران ریپلشن ہوگا تو سسٹم میں انسٹیبیلیٹی آئے گی لیکن اگر ہم مختلف آر بیٹال میں ان کو سنگلی ڈسٹریبیوٹ کر لے تو الیکٹران اپنے ایک دوسرے سے ڈسٹنس پہ ہوں گے اور ان کے درمیان جو ریپلشن ہوگا وہ منیمم ہو جائے گا تو سٹیبیلیٹی آ جائے گی میکسیمم سٹیبیلیٹی اس صورت میں پوسیبل ہے تو یہی بات ہمیں ہن ضرور بتاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈی جنرائٹ آر بیٹالز ہو تو ڈی جنرائٹ آر بیٹالز میں الیکٹران پیرنگ کی صورت میں پیر سب سے پہلے نہیں ہوں گے پہلے ہم الیکٹران کو الگ الگ آر بیٹال میں سنگلی پر لیں گے اگر ہمارے پاس الیکٹران اور زیادہ ہو گئے تو اس کے بعد ہم پیرنگ شروع کریں گے تو اگر کوئی کوئی پیرنگ کوئی شکریہ شکریہ